اسلام علیکم زائکہ ٹی وی ایزی ریسپی میں آج بنائی ہے میں نے ونٹر سپیشل سری پائے مٹن کے مٹن کے سری پائے بہت ہی زبردست ریسپی ہے ایزی ریسپی ہے آپ میری ریسپی ضرور دیکھئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پیل کے آئیکن کو پریس کریں ہماری چینل کی نیو اپ ڈیٹس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کام شروع کرتے ہیں یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں زیرہ ایک چائے کا چمچ ہے کالی مرچے ہیں دارچینی لانگ چھوٹی لائچی بڑی لائچی اور ایک یہ گرم مسالے کا پتہ جسے ہم تیز پات کہتے ہیں اسے ہم کورٹر کپ تیل میں اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اس کے بعد میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لی ہے اسے رفلی چاپ کر لیا ہے اور اسے میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی یہ مٹن کے پائے ہیں انہیں اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد میں اسے آئل میں اچھی طرح سے فرائی کروں گی کم از کم دس سے پندرہ منٹ تک یہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اس میں میں نے سری ڈال دی ہے سری کو بھی میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی یہ سب چیزیں تقریباً پندرہ بیس منٹ تک فرائی ہو جائیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا ہے جنجر گارلک پیسٹ اور وہ میں اس میں ڈال کر اچھی طرح سے بھون لوں گی اسے میں نے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے بھوننے کے بعد یہ بہت ہی زبردست تیار ہوگا سیری اور پائے گرم مسالے ادرک اور لہسن کے ساتھ اچھے سے بھون رہے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست بھوننے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ کچھ مسالے کٹی لال مرچ ہے دھنیا پاورڈر پی سی ہوئی لال مرچ اور حلدی اور نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق یہ سب چیزیں جو میں نے ڈالی ہیں یہ ایک چائے کا چمچ ڈالی ہے ون ٹی سپون اسے بھی میں اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس کر لوں گی اور اس میں میں تقریباً چار گلاس کے قریب پانی ڈال کر اسے گلنے کے لیے رکھ دوں گی اسے مکس کر لوں گی اور ڈھک کے اسے گلنے کے لیے رکھ دوں گی اور ہم اسے بیچ بیچ میں چیک بھی کرتے رہیں گے تقریباً تین گھنٹے بعد یہ سارا پانی خوشک ہو گیا ہے بہت لو فلیم پہ رکھا ہوا تھا اور یہ بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے ایک پیل لے لیں گے اس میں ہم دو سرون سپون آئل ڈال کر اس میں ایک ٹی سپون ہم نے زیرہ ڈالا ہے زیرے کو ہم تر لیں گے اچھی طرح سے زیرہ فرائی ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک چھوٹے سائز کی پیاس اوملیٹ کٹ کر کے میڈیم پیاس ہے اسے میں فرائی کر لوں گی اچھی سی پینک کر لوں گی زیرہ اور پیاس اچھا سا فرائی ہو گیا ہے اس میں ایک ٹی بل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ڈال کر اچھا سا فرائی کر لیں گے پھر اس میں ایک ٹی سپون لال مرچ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون حلدی پاؤڈر ڈال کر بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالے بھون جانے کے بعد ڈھائی سو گرام دہی ہے اسے ڈال کر اچھی طرح فرائی کر لیں گے چار چیزیں ہیں یہ چھوٹی لائچی لانگ جائفل جاواتری جائفل بہت چھوٹا سا پیس ہے ایک چھٹکی کے برابر ان سب کو میں پیس لوں گی اور یہ میں دم پر ڈالوں گی دہی اور مسالے اچھی طرح بھون گئے ہیں تیل الگ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھا سا بھنا ہوا مسالہ نظر آ رہا ہے اور اس بھنے ہوئے مسالے کو میں اچھی طرح سے بھوننے کے بعد یہ جو میں نے سری پائے گلا کر رکھے ہیں اس کے اندر ڈال کر مکس کر دوں گی اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے خوشک ہو چکا ہے اور یہ سری پائے اس میں ڈال کر سری پائے میں مسالہ ڈال کر اسے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی فلیم کو میڈیم رکھوں گی اور اس میں ایک کپ پانی ڈال کر شوربہ کر لوں گی جتنا مجھے چاہیے اور اسے دم پر رکھ کے پکا لیں گے اب یہ تیار ہو چکا ہے جو چار چیزیں میں نے دکھائی تھی اسے میں نے کوٹ لیا ہے اور یہ میں دم پر ڈال دوں گی بہترین زبردست سری پائے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت زبردست بنے ہیں آپ کو یقیناً پسند آئیں گے گارنش کر دیجئے ہر ادھنیا اور ہری مرچ ادھرک کے ساتھ اور بہت زبردست سری پائے تیار ہیں میری ریسپی آپ کو پسند آئے آپ اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملتی ہوں اگلی ایزی ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی